کیسے نکالو بڑیہ کے پاس یکتی ہیں؟ کیا یکتی ہیں؟ گوپی نے کہا رہی مہیا جب میرو پتی گائے چرانے کے لیے چلو گئے ہو تو گو سالہ میں بندے تھے بچڑے اور میں تو گھر کے کام میں لگی تھی چھوٹے چھوٹے جو بچے دودھ پینے والے ہوتی نا بچڑے ان کو گائے کے ساتھ چرنے نہیں بھیجتے کیونکہ چرنے بھیجیں گے تو وہیں دودھ پی جائیں گے گو سالہ میں رہتے ہیں کیا کرتے تھے گو سالہ کا دروازہ کھول کر ان چھوٹے چھوٹے بچڑوں کی پونچ پکڑ پکڑ کر کے سب کو بھگا دیتے ہیں اور سب جب بھاگ جائے تب آ کر کے گوپیوں کو کہتے تھے بھاوی 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 تیرے بچڑے بھاگ گئے اب بیچاری وہ بچڑا پکڑنے کے لیے جائے اور بچڑا بھی دائے کا بچڑا بھای آمیہ کا دودھ چھینے والا تو ویسے ہی پھرتی والا ہوئے اب ہمارے ایک سندھ تو کہتے تھے کہ بھگوان کی بات سب مانتے تھے تو بچڑوں کو کہتے تھے دیکھو تم بھی ہمارے سکھا ہو اور ایک کام کرنا تم ہمارے چوری میں سیوگ کرو گے تو تمہاری چوری میں میں سیوگ کروں گا جب کسان ادھر ادھر ہوگا تب تم کو کھول کر کے پھلا دیا کریں گے اب اب تم ہم کو کھانے پینے دو تو بچڑا مجھا کر کہتا تھا ابھی پکڑنے کے لیے آوے نا وہ آپ کو بھگا کر کے یمنا کنارے لیے گئی ہو اب دور بھگا کر کے جب تک تم پکڑ پائے گی لے کر آئے گی تب تک ہمارا کام پورا ہو جائے گی تو بچڑے بھی لالا کے چھے لانے تو کہاں بچڑوں کو پکڑنے کے لیے جاتی ہیں تو بچڑا بھگا کر کے لے جاتے ہیں ان کو چور اور یہ سریمان جی گھر میں گھس کر کے سب کام پورا کر جاتے ہیں مئیہ بولی کیورے لالا تو ایسو کام کرے ہنیہ بولے مئیہ یہ نمبر ون کی جو تھن ہے میرے گھر میں کاؤ دودھ دہی کی کمی تو ہے نا ہے جو کاؤ کے گھر میں چوری کروں گا تو مئیہ بولی ہاں ہاں کیا بات ہے چھوٹ کو نام لگاتی ہو لالا کو ہمارے میرے لالا کے پاس کبھی دودھ دہی مکن میں سری کو کمی ہے یا کہ بابا کے پاس نو لاکھ گائے ہیں کبھی تو مئیہ گوپی کی طرف بولتی کبھی کنیہ کی طرف مہارت پتہ ہی نہیں چلتا مئیہ ہے کس کی طرف گوپی کو ڈانٹنے لگی گوپی نے کہا مئیہ یعنی ایک یوگ بنائے ہو ہے جس کا کام سانکھ یوگ اس سے نہ بنے جس کا کام بھگتی یوگ اس سے نہ بنے جس کا کام یعنی یوگ اس سے نہ بنے اس کا کام اس کے یوگ اسے بن جاتا یوگا چاہ رہے ہیں یوگا چاہ رہے ہیں گوڑے ہاں کون سا یوگ بنایا یوگ بنایا گوڑے چوری کا یوگ اس تے ہی یوگ ہوں بھئیہ یہ یوگ کرنے کی ضرورت نہیں آپ لوگ چکڑ میں مت پڑ جانا کی کنیہ نے چوری کی تو ہم بھی چوری کریں تو چوری کروگے تو ہمارا پتہ ہی اور ہوگی ہمارے شیرام برندہ بننے ایک مہاتمہ تھے ہم نے تو درشن نہیں کی ہمارا جی کے پاس خوب آتے تھے اور ان کو گواریا بابا بولیتے تھے اور وہ بابا مہاتمہ اپنے کو سری کرشن کا سکھا مانتے تھے کہ مطورہ اور برندہ بن کے راستے میں گلوٹیری آرمان جی کا مندر ہے وہاں پاس میں راتری میں بیٹھ کر بھجن کر رہے تھے مراج بڑا بلکشن کھیل ہے چوری بھی جب چوری کرنے جاتے ہیں وہ بھی مراج خاتو سے ہم کو منع کے جاتے ہیں کہ نمبر لگ گیا تو مال تمہارا بندہ راکھ کروں گا حرمان جی چور بھی انوان جی کے بغت ہوتے بھئے وہ چور انوان جی کی پاس رہے کہ آج چوری کرنے کی جا رہے ہیں اور اگر پکڑے نہیں گئے مال اکھم ملا تو پھر تو منگل وال کو چولا چڑھیں گے اور وہاں بیٹھے تھے یہ ہمارے گواریا بابا راتی میں مالا جے پر رہے تھے انہوں نے پرنام کیا انہوں نے کہا کہ ان لوگ کون ہو کہا چور ہوں مک سے نکل گیا چور ہے تو بابا ہسنے لگے اور بابا بلے چور ہو تو پھر ہم کو بھی لے جلو ساتھ ہیں ہم بھی چور ہیں تم اگر چور ہو تو میں چوروں کا سکھا ہوں وہ چور لوگ سوچنے لگے بابا جی کو یہاں چھوڑنے میں تو فائدہ ہے نہیں اگر چھوڑ کر گئے اور اس نے پولیس کو سوچنا دے دی تو پکڑے ہی رہے گا تو بابا جی کو ساتھ ہی لے چلے بابا جی کو ساتھ لے گئے چور لوگ براتری میں کسی کے گھر میں سیند کیا اور سیند کر کے بولے ہم لوگ اندر جا رہے ہیں تم باہر کھڑے رہے نا ساؤدھان یہ ہمارے مہارا جی نے سنایا ہے ان کی بتائی ہوئی بات تو کہ مہارا شکریہ سمیں وہ مہاتمہ تھے پکڑے گئے تھے مہاتمہ بولے بابا تم اندر جا کر چوری کرو گے مال کھاؤ گے میں باہر کھڑا رہوں گا تم باہر کھڑو میں بھی اندر جاتا ہوں اور اندر گز گئے آپ جب گز گئے گھر میں تو سب لوگ تو مہارا جی اپنا مال ڈھونے لگے مہاتمہ جی کہہ رہے ہیں سوئی دھر میں دھر کے لوگ سب سو رہے تھے وہاں بڑیات مانکھن جمام رکھا ہوا تھا اور وہاں دہی رکھا ہوا تھا تو مہارا جی کیا تھا ہی مانکھن ایک جگہ رکھا تلسی ڈالی اور تلسی ڈال کر کے مہارا جی سنکھ رکھا تھا سنکھ بجانے ہی لگے اب بھوگ لگا رہے تھے تھاکرگی کا اب جو سنکھ بجا تو گھر والے سب مہارا جگہ کی راتری میں کیا ہو رہا ہے تو جو جگہ تو چور تو سب ساتر تھے سب بھاگ گئے اور گواریا بابا وہاں مستی سے پیٹھے تھاکر جی کو بھوگ لگا رہے گھر والوں نے پکڑا چور چور کھو پٹھائی اور بات میں پولیس والوں کو دے دیا اچھا گواریا بابا کا نام بڑا تھا پرنڈاور میں سب جانتے تھے وہاں کا جو پارا تو بابا سے پوچھا کیا بات ہے چوری کرنے کیوں گئے تھے تو بابا ہاتھ جوڑ کر کے بولے بیا بات یہ میرو لالا جائے رہے ہو چوری کرنے اور یہ لالا کو ملنے دو واقعی خبر دوں گو داری کو موکو تو فسائے گئے ہو اور فرم بھاگ گئے ہو موکو تو گھر میں جائے کر کے فسائے کر چلے گئے ہو میں تو باکو بھوگ لگایا رہے ہو مارا اتھانے دار سمجھ گیا کی مہاتمہ ہیں ایسے چکر میں پڑھ دے ان کو مکت کر دیا تمہارا شکوہ کر کے ہمارے یہاں پتایا کیونکہ مارا تھانے دار نے پوچھا کون ہو تو کہتے تھے میں چوروں تو چوروں کا سکھا ہوں شامسندر کا ایسے پکڑ کے تمہارا جسند بھی آج اس باؤ بدش لیلہ کو کرنا نہیں ہے آپ لوگ کرنے لگو تو پکڑے جاؤ گے اس لیلہ کا چنتن کرنا ہے مکتے یم سواد وچت ددی پایا کلپی تئیستے یو گئی مرکان بھوکشن بھبھجتی سچے ناتی بھاننم بھینتی گوپیاں کہتے ہیں میہا یا چھوڑا نے چوری کی بڑی بڑی یکتیاں بنائی ہے ایسی ایسی یکتی مرد آپ سب کی بھی بدھی نہ آئے جائے سکے ایسی یکتی ایک دن شامسندر کو پتا چل گیا کہ گوپی نے اوپر چھیکے میں ماخن ٹانگ رکھا ہے اور اس میں گھنٹی باندھ رکھی ہے کہ اگر کوئی گھنٹ پہلو بات تو بالک وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے اور پہنچ بھی گئے تو گھنٹی چھویں گے تو آواز کریں تو پکڑ لوں گی کنیہ اس سے بھی جیادہ سردار کنیہ نے سب سخاؤں کو کہا کہ تم یا گوپی کے ادھر ادھر دھر میں چھپ جاؤ باہر یا کہ خبر دوں میں چھپ کر بیٹی نموں کو پکڑنے کیلئے دروازے پر آواز لگائی بھاوی 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 تو گوپی نکلی ہی نہ ہے گنیہ بولے دیکھ بھاوی موں کو پکی خبر ہے تو گھر میں چھپ کر کے بیٹی میرے کو پکڑنے کیلئے کہ میں آؤں گو تو پکڑ لے گی کین تو کان کھل کے سن بہت بڑی ایک آدھسی ہے جا ایک آدھسی کے دن گیتہ سنائی گئی یا وجہ سے یا ایک آدھسی کو میں چوری نائے کروں آج میں چوری کرنے نہیں آیا ہوں تم کو سوچنا دینے آیا ہوں میرے بابا نے بھیجو ہے کوپی سوچی پتہ نہیں کونسی بات بھی کرایا کہتا چوری کرنا نہیں تو نکل کر آئے لالا لالا کونسی سوچنا لائے بولے تیرو خسم بھانڈیر بن میں گائے چرانے کیلئے گئے ہو وہاں کو بچھو نے کھاٹ لی ہو اب تمہارا گھوڑا گئی کی پتی کو بچھو نے کھاٹ لیا تو تورت دوا لے کر پانی لے کر کے دوڑی لالا بھانڈیر بن میں بولے ہاں بابی بھانڈیر بن میں اور جب وہ چلی گئی تو سکھاؤں کو بلا کر کے کہا آجاؤ میرے باپ کو گھر آدھے میں سمجھ لگے گو ہمارا دوڑ سب جگہ خوج کر کے دیکھا اوپر ٹرنگا ہے تو پہلے پانچ پانچ کے اوپر چار چار کے اوپر تین تین کے اوپر دو دو کے اوپر ایک ایک کے اوپر آ چڑھ کر کے اوپر سے مکھن نکالا رسی پکڑ کر اور سکھاؤں کو کہا بھی آئے ایک بات کہوں مٹکہ میرے سے اتر تو نہ آئے سکے کیونکہ وجندہر ہے تو میں نیچے والے کو دوں گا وہ اس کے نیچے وہ اس کے نیچے پہلے پانچ کھائیں گے اور پانچ کا پیٹ بھر جائے گا تو پھر چار کھائیں گے چار کا پیٹ بھر جائے گا تو پھر تین کھائیں گے تین کا پیٹ بھرے گا تو دو کھائیں گے دو کا پیٹ بھر جائے گا تب ایک کھائے گا اور سب کا پیٹ بھر جائے گا تب میں کھاؤں گا دیکھو بھئی دیان رکھنا بھگوان اس کو کہتے ہیں جو سب کو کھلا کر کے کھائے اور انسان اس کو کہتے ہیں جو اپنے پاس والے رہنے والے لوگوں کو کھلا کر کھائے اور حیوان اس کا نام ہے کہ سب کا حصہ بھی سوئم کھاتا ہے سمجھ لینا آپ لوگ کس نمبر کے ہو کھلا کر کھاتے ہو کہ دوسرے کا حصہ بھی کھا جاتے ہو بھگوان کو سب کو کھلا کر کھاتے ہو جب مہارا سب کا پیٹ بھر گیا سب لالا سکھاؤنے کا لالا ہم سب کا اوپرندہ بن گئے ہو چکاچک بن گئے ہو اور مہارا ہمارے لالا نے سکھاؤن کو کہا جب تک میں کھان لوں تب تک کوئی بھاگی ہو متی چاہے کچھ بھی ہو جائے سکھاؤنے کا لالا تو چنتہ مت کر جگری دوستوں کے روک کچھو بھی ہو جائے بھاگوں کو نہ اور مہارا شام سندر ایک گراس جو کھائے تو جو گھنٹی بڈیتی بگل میں پوجا والی وہ ٹن 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 بجنے لگی جو بجی تو نیچے والوں کو لگا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا پکڑنے کو تو سب نیچے والے بھاگے وہ تو دھوان کی لیلات پکڑ رکھے تھی تو وہ بھی ناک کے بل گرتے کنیہ نے کہا اتارو 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 تب تک سب بھاگ رہے اور گوپی آگئی گوپی آئی تو دیکھا لالا اوپر ٹنگے نیچے گوپی کھڑی ہے گوپی نے کہا کیوں رہے لالا میرے خسم کو بچھو نے کاٹ لیو اب تو تنگو رہے کنیہ بھاگی تیرے پیر پڑوں تیرے خسم کے پیر پڑوں اور تیری قسم کھاؤں تیرے خسم کی قسم کھاؤں کہ پریبی لوگ پتہ نہیں روکی کم کھاتے کہ ہماری ماتائیں بھی کوئی بات ہوتی میری قسم کھاؤ اپنے پتی کو بھی کہیں میری قسم کھاؤں ارے قسم کوئی کھانے کی جیجے روٹی کھلاو سبجی کھلاو دال کھلاو میٹھا کھلاو ایک قسم میں نہیں کھاؤ یہ پتہ نہیں قسم میں کیا رکھا ہوا ہے پتی لوگ سوچتے چھی کہ کوئی بات نہیں کھالو ماں تو جائے گی تو دوسری آ جائے گی وہ ابھی کھانے میں کچھو سینی کرتے چاہے بلکل جھوٹا ماملہ آؤ اچھا لالا تیرے سر پہ رکھے قسم کھالو کہ جلدی نکھنے تو کم سے کم سانتی ملے یہ قسم اصم زیادہ نہیں کھلانی چاہیے منات گوپی بھی قسم کھلاتی ہیں کہا کہ لالا سچ سچ بتا اب تو تمیرو تیر چاہے کتنی قسم کھاتے میری میں اتاروں گی کنیہ ہاں چھوڑ کر کے بولے بھاوی سچ کہوں آج اتار دے آج کے بعد تیرے گھر میں کبھون آیا ہوں گو تب گوپی تو گوپی ہے دیا لگائی کشن کے اوپر اتنا میٹھا میٹھا بول رہے تھے جو مہاراج پکڑ کر کے نیچے اتارا کنیہ بھاوی رکھ پہلی یا گھنٹی سے بات کرنی ہے جب میرے سم سکھا کھاتے رہے تب تک لگتا ہے مونت ہے بولی بھی نہ آئے اور میں نے ایک گراس کھایا اور کم سے کم پورا کھا لیتا تب بھتی تو کم سے کم پیٹ تو بھر گیا ہوتا میں نے تو ایک گراس کھایا اور ٹنٹھانانے لگی گھنٹی نکاح سرکار ماف کرنا آپ بھوگ لگاؤ اور میں بھجو نہ آئے تو بعد میں میرے کو بجائے گو کون دیکھو جو تھاکور جی کا بھوگ لگایا جاتا گھنٹی بجائی جاتی بجائی جاتی دیکھو یہاں مہیس جی بھی بہتے ہیں جوئلر سور ہمارے کمل جی بھی ہے پوڑا کے پات پر یہ دی بڑانے ہوں جہاں نکنا چاندی کے تو گھنٹی میں گھنٹی میں گھنٹی ضرور بننے چاہیے بینا گھنٹی میں گھنٹی میں سنانا گھنٹی کا مہت تو ہی ہے گھنٹی کا ہونا اگر وہا گھنٹی نہیں ہے جس میں گھنٹی نہیں بنے اس کے بجانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو ہوگے کہ گھنٹ کیوں ہوتے ساسپری بیدھا ہے بھگوان کو بید منتر بہت پسند ہے بیدت دھنی کوئی کرے تو پرماتما پرشن ہوتے ان بدوانوں پر بھگوان کیوں ریجتے ہیں کیونکہ یہ بیدت دھنی کرتے ہیں اور بھگوان کو بیدت دھنی بہت پسند ہے اب ہم کو آپ کو تو بید آتا نہیں ہے تو بھگوان کی یدی ہم پوجا کریں آرتی کریں تو بید تو ہم بول سکتے نہیں ہیں تو بھگوان کو پسند نہیں کہ بید نہ بولو تو ایک ساستری بیدہ یہ ہے کہ گروہ جی مہارات جب اڑتے ہیں تو گروہ جی مہارات کے پنک کھیلنے سے بیدت دھنی ہوتی ہے جب جب بید آپ کا مچھے دیکھیں ہوں گے ناٹکوں میں بھی جہاں بھگوان چلتے ہیں اور پنکیں ہلتے ہیں گروہ جی کی تو بیدت دھنی ہوتی ہے انیم احساس ہے جب بھی گروہ کے پنک ہلیں گے تو بیدت دھنی ہوگی تو یدی ہم ایسے بیدت دھنی اچھا بید سننے کا سکو ابھی کار میں تو گھنٹی بجے گی تو گھنٹی میں جو گروہ جی ہوتے ہیں وہ ہلتے ہیں اور جو گروہ جی مہارات ہلیں گے تو نشتروں سے بیدت دھنی ہوگی آپ کو بھلے نے سنائی دے وہ تھاکور جی کو سنائی کریں اس لئے گھنٹی میں گروہ جی ہونا بہت ضروری ہے دکشن میں تو یہ پرمپرا ہے اتر بھارت میں تو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ پوڑا کی فردتی بھی صحیح جانتے نہیں ہیں دیکھا دیکھی گھنٹی رکھتے تو کیسی بھی گھنٹی رکھ لو کوئی سنار لوگ بھی سندر بنانے کی چکڑ میں گروہ جی کو یٹا دیتے کئی لوگ تو ہنمان جی کو رکھ دیتے ہنمان جی بھی نہیں رکھ رہے چاہیے گھنٹی میں تو گروہ جی ہی ستھاپت ہونے چاہیے تو جب جب تھاکور جی کی بھوگ آرتی ہوتی ہے بھوگ لگتا ہے تو گھنٹی بجائی جاتی ہے کیونکہ بیدت تو نہیں ہو تو گھنٹی نے کہا کہ میں تو اس لئے بج گئی کہ آپ اگر بھوگ پاؤ اور میں نہ بجوں تو موکو بجائے گو کون گوپی سمجھ نہیں پائی گوپی نے کہا لالا بال پھالتو کی باتیں مت کر آج تو میں تیرے کو باندھوں گی اور باندھ کر بھائیہ کو لے کر آؤں گی کیونکہ تیری بھائیہ تو کہوں بھی سواسے ہی نہ ہوئے کہ تُو چھوڑی کھرے مہارات کیا ہوا تنیا تھوڑا گل گلانے لگے اور بھائی میرے سے گلتی ہو گئی کیا گلتی ہوئی بھائیہ آپ کے گھر کا دروازہ اور میرے گھر کا دروازہ ایک جیسا ہے میں تو اپنے باپ کو گھر سمجھ کر آئے گئے اور مرد کئی بار ہوتا بھی ہے ہماری قطعہ اترکدیش میں علی گھر ایک گاؤں گئی سیو پران کی قطعہ تھی اور پورا کا پورا گاؤں چاٹوں کا تھا اب آپ لوگ جاٹوں سے پرچھت ہوں گے یہاں کوئی جاٹ بیٹھے ہو تو برا ہوں بانتا نا مرد وہ تو ان کی خاط سب سے الگ ہوتی جاٹ کی اب ایک جاٹ کے گھر میں میں رکھا تھا اور ہمارے پنڈت لوگ جن کے گھر میں کتھا تھی ان کے گھر میں بیدی رچنا کرنے گئے تھے راتری میں گرمی کا سمجھ تھا میں تو باہر ان کے بہت بڑا گھر تھا کھلے میں چار پائی ڈال کر راتری میں سورا نامن بھی ہمارے پاس ہی دکھے تھے کنٹو راتری میں دو بجے وہ برامن آئے اور سنیوگ یہ بنا کہ وہ پڑوسی کا گھر کھٹ کھٹ آنے جاتے کیونکہ ساہے دونوں بھائی رہوں گے تو کبھی ایک ایک کاریگر نے دونوں کا دروازہ ایک جیسا ہی بنایا تھا تو جب پڑوسی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اندر سے جاٹ بولا کون ہے کہ پنڈیگی لوگ بولے میں برندابن سے آیا ہوں میں سنو آتھا سببات تو کہ دیوال ہی لگی تھی میری دین کھل پہی تھی جاٹ نے کہا برندابن سے آئے ہو یا بیکنٹ سے آئے ہو دروازہ نہیں کھلے گا بیکنٹ سے بھی آئے ہو تو دروازہ نہیں بنا ہمار لوگ سوتے کہ کھمال ہے بولے مہارات جی اندر لیٹے ہوئے بولے یہاں کوئی مہارات جی مہارات جی جاندہ کرو گے پولیس کو بلاؤں گا مہارات جی ناراض ہونے لگا ہم کو لگا گڑھ بڑھ ہوگا دروازہ کھوڑ کرو دوسرے کھائے کو جگا تو اس گھر میں رکھے ہوگے تب انہوں نے کہا مہارات جی ہم کو بھام ہوگیا ہی کئی جیسے دروازہ تھے دونوں کے تو کئی بار تھاکر جی کو بھرم ہوگیا اپنے تیروں دروازہ اور میرے بابا کو دروازہ یا وجہ سے میں گز گئے ہو گوپی نے کہا ہو چھوڑا باتیں مت بنا بہت سی اور تیرے کو میں میرے کے حوالے آج کروں گی اور کنیہ کا ہاتھ پکڑ کر کی مارے دلی چھوڑی تب تک ان کا چور بدیا پسار مندل آگیا سب سارے سکھا آگئے گوپی نے دیکھا کہ بڑے بڑے سامنے سے آرہے تو صورت گنگٹ کیچ لیا اور کنیہ کا ہاتھ پکڑ کر گشی لے بھئی لے جا رہی تھی مہیا کے آن کنیہ تیرے سے بھولے بھاوی اور بھاوی تیرے چھوڑا اور نہ وہ پینے کا دو دو ہیں تو بھولے دیا مایا نہ کیسی دیا مایا دیکھ گوبر پاتھ میں والے تیرے ہاتھ اور میری کومل کومل کلئیاں اور اتنے مجبوتی سے پکڑ رکھ دیکھ میرے کلئیاں میں تیری امونیاں بن گئی خون جم گئے ہو گوبر نے چوری کیوں کرے بھاوی کو تو بعد میں بات کریں گے ایسو کر میرے ہاتھ بدل لے یا ہاتھ میں تیری امونیاں بن دوسروں ہاتھ پکڑ گوبر اور سریمان جی نو دو گیارہ پیچھے سے اور اندر جا کر بھئی 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 کیا بات ہے دیکھ بھئی آج صبح سے میں کہیں گئے ہو نہ نہیں کیون تو پتہ نہیں گوبر میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں میرے نے کہا یہ بات تو میرے بھی سمجھ میں نایا جب کہیں تو جا نایا گوپیاں تیرے پیچھے پڑتی کیوں ہے تب تک وہ منڈلی آگئی اور گوپی بولی میہ 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 کنی دیکھ کوئی آگئی میری سوت میری سکھائی تھی لائی ہوئی تھی میں نے تو یا کو کچھو بگاڑ ہو نہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے تب تک میہ نے دروازہ کھولا تو گوپی آکر کھڑی تھی اور دیکھ میہ تو کبہوں کی سواس نہ کرے آگ تیرے چھوڑا کو رنگے ہاتھ پکڑ کے لاؤ گئی یا کہ مکھ میں بھی لگے ہو یا کہ ہاتھ میں بھی لگے ہو اور بہت کچھ سنانے لگی کنیہ مئیہ کے آچل میں چھپے تھے دیرے سے ساڑھی کھیچ کر کہ جو کی مئیہ مئیہ کے کان میں مجھے دیکھ مئیہ یا سے کہ کہ آنکھ کھول دیکھ تیرے چھوڑا ہے کہ میروں اور مئیہ نے کہ کیوری گوپی میرے چھوڑا کو نام بز کھڑ کے تو کنیہ کھول آئی تھی تُو کہاں سے آیا اور بیچاری لجا کر بھاگی کنیہ دوسرے دروازے سے نکل کر راستے میں گئے بھاگی دندو پائیں لگوں پائیں لگوں گوپی بھولی لالا تو بات مت کر تیری مییہ تین مییہ کے سامنے میری ناک کٹائے دی کرے گی تو تیرے خسم کو آت پکڑ آن گو اور وہاں کو پکڑ کر کہ وہاں پرست کر گوپی تمہارے لجا کر بھاگی ہے ایسے سیمان جی ایک نہیں بہت ساری لیڈا کرتے انیقا نیک لیڈا کرتے سودیو جی مرائد کہتے ہیں اور گوپیاں کہتی ہیں سودہ مہیاں سے کہتے دربی آ لاب سگر کو پیتو جس گھر میں دودھ دہی نہ ملے کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں آپ لگا دینی چیز اری بھاگا گاہے کا دودھ نہ ہو گاہے کا کھی نہ ہو گھر میں تو کوئی گھر ہے آج کل دودھ دہی تو رکھتے نہیں ہمارا سڑھا ہوا پانی رکھتے ہیں اب کیا کیا جائے سڑھا ہی پانی پینے کے بھاگ میں بدا ہے گاہے کا دودھ ہو گاہے کا دھی ہو گاہے کا مکھن یہ سب دن بھی پدار جائے شام سندر اس کے پری ہیں ایک دن ہمارے کنیہ سکھاؤں کے ساتھ کردہ کردہ ایک دار کردہ مان آستے رام آتیا گو خدا رکھا اور کردہ 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 نہ رہے سام سندر کو کوت پلک سودھا اور ہمارے کنیہ نے مٹھی کا ڈھیلہ کھا لیا اب بھگوان نے مٹھی کیوں کھایا ہے اس کی آپ لو کلپنا بھی نہیں کر سکھے ہمارے سنتوں نے تو ایسے ایسے رسیدے رسیدے بھاؤ رکھے ایک سنت چرن کہتے ہیں کہ شام سندر نے ابھی تک چوری کی ہے شام سندر کو لگا کہ چوری کا جو اپراد لگا ہے اس کا پراش چت کرنا چاہئے تو کیا پراش چت کریں بھولے برام منوں کو دھو دان کریں پرتیوی دان کریں یہ سورندان اور پرتیوی دان یہ سب سے بڑے دانوں میں ہیں یہ سورندان بھی سب کو حجم نہیں ہوتا نہ سورندان اسی کو حجم ہوتا ہے وہی لے کر حجم کر سکتا ہے تو بھجن کرتا ہو کوئی نہیں وہاں ایک اسپتال بھی چلتا اس سنسطہ کا دھکش ہوئے آج بات ہو رہی تھی وہاں سے کسی سنسطہ کی چرچہ ہو رہی تھی تو پیز میں بات میں سو پایا تو وہاں کی جو ماتا جی اسم میں لگ بھگ پچھتر ورش کی ہے تو سنہ تھالے کو سمالتی ہے اور اشکول کو سمالتی ہے دو تین ورش پہلے ہم نے ماراج جی کے غصوں میں ان کو بلایا اور سنیوگ ایسا ہوتا ہے کہ غصوں ہونے کے بعد ہم کو طرق کہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو میری کتھا سائد بمبئی میں تھی تو ماتا جی کو میں نے کہا کہ ہم ایئر پر چھوڑ دیں گے پھر میں بمبئی ریکل جاؤں گا تو ماتا جی کو سات دن اپنے عصو میں رہی تھی اور جب میں ان کو چھوڑنے کے لئے جا رہا تھا مجھے بھی پکڑنا تھا وہاں سے بمبئی کے لئے اور آستے میں دیکھا کہ سات دن ماتا مل نہیں پایا تھا زیادہ کیونکہ آستے میں بہت دست تھا تو میں نے پوچھا کہ ماتا جی برندہ ون سے تم لے کیا جا رہی ہو یہاں